ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی مشکل پرشانی سے فوری نکلنے کے لیے آیت کریمہ کا ایک بہت خاص عمل ہے اور یہ ہمارے اکابر سے چلا آ رہا ہے بہت سے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اس عمل کو اختیار کیا الحمدللہ مشکل پرشانی سے فوراً اللہ نے ان کو نکال دیا اور فوراً وہ اس پرشانی سے نکلے چونکہ آیت کریمہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام ہے امت محمدیہ پر آپ دیکھئے دیگر انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں اللہ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ان کو بیان فرمایا حالانکہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں نہ تورات نہ زبور نہ انجیل نہ صحف موسیٰ نہ صحف ابراہیم نہ صحف شیص علیہ السلام کہ ان میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی سابقین انبیاء کی دعاوں کو مجربات کو ذکر کیا ہو چونکہ جو دعائیں انبیاء علیہ السلام نے کی اور اللہ نے قبول فرمائی تو وہ کتنے مستند الفاظ ہیں کتنے اسمال حسنہ ہیں اور کتنے ان کے اندر تازگی اور افادیت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں جان بھی سکتے ہیں اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر تمام نبیوں کی دعاوں کو نبیوں کے اسم آزم کو گویا کے بیان کیا اب حضرت یونس علیہ السلام نے جو اسم آزم کے ساتھ اللہ سے مانگا تو آج آپ دیکھئے وہ اسم آزم ہی تھا کہ فوری اللہ نے دادرسی کی یہ نہیں کہ اللہ نے فریاد کو دادرسی کرنے میں چالیس سال پچاس سال دو سال ایک سال ایک مہینہ لگایا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اللہ نے اگلے لمحے ان کی مدد فرمائی اب جو آدمی یقین محکم کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھ کے فوری دعا کرے گا اللہ اس کی دادرسی فرمائیں گے اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور فوری جو ہے اللہ کی نصرت اور مدد اس کو نظر آ جائے گی اب آپ پرشان ہیں کسی ٹینشن میں پھنس گئے ہیں اور کہیں آپ کا ائرپورٹ پہ فلائٹ مس ہو گئی ہے لیٹ ہو گئی ہے یا آپ کو ویزے میں پرابلم ہے یا آپ کو کہیں امیگریشن میں مشکل پیش آ گئی ہے یا آپ کو جو ہے کربار میں پرشانی ہے نہیں چل رہا یا کہیں آپ کسی بھی پولیس یا عدالت کے نظام میں پھنس گئے ہیں یا کوئی مصیبت اچانک آپ پر ٹوٹ پڑی ہے بیماری آفت پرشانی تنگ دستی غربت جگڑے فساد نائتفاقی بس آپ نے اللہ کے حضور آیت کریمہ کو اس طرح پڑھنا ہے پہلے آپ نے دو رکعت صلاتِ توبہ پڑھنی ہے صلاتِ توبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو ستر بار آیتِ کریمہ پڑھنی ہے اور آیتِ کریمہ پڑھ کر اللہ کے سامنے کم از کم پانچ منٹ رو کر دعا کرنی ہے بس آپ کا یہ آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کی مراد پوری ہو جائے گی آپ یہ عمل کر کر دیکھئے اور الحمدللہ اس عمل کو ہم نے آزمایا بہت سے لوگوں کو اس عمل کو دیا اور بہت سے لوگ پھنس چکے تھے الٹ چکے تھے کئی جگہ پر لیکن اس عمل کو کرتے ہی اللہ نے ان کو فوری طور پر نکال دیا بعض وقت آپ کو نفل پڑھنے کا ٹائم یا ایسا موقع میسر نہیں آتا جگہ ایسی ہوتی ہے آپ صرف ایک سو ستر بار آیتِ کریمہ ہی پڑھ لیں اور بغیر وضو کے چاہے آپ ایک سجدہ کر کے دیکھ لیں اگر سجدہ بھی نہیں کر سکتے تو خالی آیتِ کریمہ ایک سو ستر بار پڑھ کے دعا کر لیں لجاجت سے اللہ کے حضور آپ دعا کر کے دیکھیں آپ کی فوری دعا اللہ قبول فرمائیں گے آپ کو اس کی تاثیر اس کا فیض فوری نظر آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کیسے مدد فرماتا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم